تو دوستو میں انسٹیگرام کو انسٹیل کر رہا تھا تو وہ انسٹیل نہیں ہو رہا تو پلے سٹور پر موس کو اس طریقے کا پرابلم آگے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں can not انسٹیل انسٹیگرام try again and it still does not work see common ways اور اس طریقے کا ایرر دیکھنے کو ملا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا انسٹیل تھا بس اپ ڈیٹ کر رہا تھا حالکہ میں نے نئے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کی انسٹیل کرنے کی کوشش کی لیکن سب میں یہی والا ایرر آ رہا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ میں کر رہا ہوں کرنے کے بعد پورا ڈاؤٹا کمپلیٹ کرتا ہے یعنی کی جتنا ڈاؤنلوڈ ہونا ہوتا وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب انسٹائلنگ کا آفشن آتا ہے تو یہی والا ایرر آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پورا اپ ڈیٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے پرابلم بھی آئے گا تو اپ ڈیٹ کمپلیٹ ہوا اب جب انسٹالنگ کا پرابلم آیا تو یہ والا دکت آگئے تو اس دکت کو فکس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو چلنا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ ڈھونڈ لیجئے گا تھوڑا الگ ہوگا تو موبائل کی سیٹنگ میں آتے ہیں موبائل کی سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کے سامنے کافی سارے آپ کو اپس آفشن کو چلنا پڑے گا تو آپ کو اپ پی ولائے آفشن پہ چلنا اس کے بعد اپ مینیزمنٹ کا آفشن دیکھنے کو ملے گا آپ کو اپ مینیزمنٹ میں چلے جانا ہے اب یہاں پر آنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے اپٹیکیشنس آ جائیں گے یہاں پر آپ کو گوگل پلی ایسٹور ڈھونڈنا ہے تو آپ سوائیٹ آپ کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں گوگل پلی ایسٹور سامنے آنے کے بعد آپ اس پر کلک کرنا ہے ہے جو ہے کلیئر کیچ آپ کو کلیئر کیچ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کلیئر ڈاٹا کر کے اوکی کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو پرابلم فکس ہو جائے گا اب آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیجے اگر اب بھی نہیں صحیح ہوتا تو آپ کے اسٹوریز میں کمی ہے